یہ ہے چکن تندوری اور یہ ترکش کباب اور یہ ہے چندو کباب شاشلک گھوٹی ملائی گھوٹی شش ٹوک گھوٹی اور چکن گھوٹی تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ چکن کی اور بار بی کیو کی کافی ساری ورائٹیز ہیں 1299 میں صرف 1299 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھک ٹھک ہوں گے دوستو اس ٹیم میں موجود ہوں بہت زبردست ریسٹوائنڈ ہے یہاں پہ ایک آفر آئی وی پلیٹر کی بہت زبردست پلیٹر ہے بار بی کیو کی کافی ساری ورائٹیز ہیں اور unlimited rise ہے 3% کے لئے unlimited رائز ہے بھائی تو دیر نہیں لگانی فائدہ اٹھانے آپ لوگوں نے یہاں کر میں نے لوکیشن ڈسکرپشن میں ڈال دی ہے اور ایک اور چیز بتاتو buy two get one three کی آفر لگائی ہوئے انہوں نے بہت ساری چیزوں میں پیزا میں فاس فوڈ میں تو اس پہ بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئے لنک ڈسکرپشن پہ ڈالنا ہوں وہ ویڈیو بھی لازمی دیکھنی ہے اور جتنا ہو سکے فائدہ اٹھانا ہے آپ لوگوں نے تو خیر چلتے ہیں اس ریسٹوائنڈ کو ایکسپلور کرتے ہیں آپ لوگ کو اس چاندار سا پلیٹر دکھاتا ہوں کس طرح سے تیار کر رہے ہیں اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا تو میرے ساتھ جوڑے رہیے گا جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن دوبا دیں اور ہو سکا تو شیئر بھی کیجئے گا اور اب میرے ساتھ جوڑے رہیے گا تو چلیں اس کو اسپلور کریں یہ گھر ہے اور اس کی جو چھت ہے چھت پر ریسٹوائنڈ بنایا ہے ان لوگوں نے بہت ہی شاندار طریقے سے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے تو چل کے اس کو اسپلور کرتے ہوں اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو خواتین و حضرت میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں ان کا ڈائننگ اریہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کافی شاندار طریقے سے بنایا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ڈیکوریٹ کتنے اچھے طریقے سے کیا ہوا ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست طریقے سے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے اور بہت اچھا ان کا تین پرسن جتنا چاہیں رائس مانگوا سکتے ہیں ٹھیک ہے ہاف چکن تندوری ہے ترکش کباب ہے چلو کباب ہے شاشلک بوٹی ہے اور تین دو سخاوہ چٹنی ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر چکن کی اور بار بی کیو کی کافی ساری ورائٹیز ہیں بارہ سو نینانوے میں صرف بارہ سو نینانوے میں تین بندے آرام سے کھا سکتے ہیں ڈیل ٹو بھی آپ لوگوں کو دکھا دے تو ہوں مندی رائز ہیں اور وہی تین پرسن کے لیے انلیمیڈیڈ ہے رائز ٹھیک ہے ششت بوٹی ہے بسیکلی ترکش کباب کی طرح ہی ہوتی بوٹی ہے بسیکلی جس طرح اس میں ترکش کباب ہے اور یہ بوٹی ہے ملائی بوٹی ہے چکن بوٹی ہے شاشل بوٹی ہے اور دو سخاوت چٹنی بھی ہے تو ڈیل بہت زبردست ہے تین بندے آرام سے کھا سکتے ہیں اور ٹیسٹ جو ہے اسٹا وہ بھی میں آرڈر کرتا ہوں اور وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا تو میرے ساتھ جوڑے رہیے گا اچھا جی تو خواتین ازاد یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پورشن ہے جہاں پر بسیکلی بار بیکیو بن رہا ہوتا ہے اور آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں کہ ڈیل ون میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ دیکھیں گا یہ ڈیل ون کی ڈیشت ہے کیا کیا ہے یہ یہ شاشلک بوٹی ہے یہ ہماری ترکش کباب ہے یہ ہمارے رشمی کباب ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ترکش کباب اور رشمی رشمی کباب ہیں ہیں بوٹی ہیں یہ ہمارے ڈیل ٹو کا آئٹم ہے یہ ڈیل ٹو میں رشمی بوٹی آ جاتی ہے کباب کی جگہ ریپلیس ہو جاتی ہے صحیح ہے وہ چیکن بھی تو ہوتا ہے ڈیل ون میں یہ دیکھ سکتے ہیں ہاف کے جی چیکن ہوتا ہے تو تین بندے آرام سے کھا سکتے ہیں مطلب کوئی ٹینشن کی بات نہیں کہ چیکن ختم ہو گیا ہاف کے جی چیکن ہے اور وہ ترکش کباب ملائی بوٹی اور شاشلک بوٹی بھی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرا آرڈر آ گیا ماشاءاللہ بہت بہترین طریقے تو تیار کر رہا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ڈیل ون اور یہ ہے ڈیل ٹو ڈیل ون میں آپ لوگو دکھا دیتا ہوں کہ یہ ہے چکن تندوری ٹھیک ہے اور یہ ترکش کباب اور یہ ہے چندو کباب شاشلک بوٹی یہ ڈیل ون میں ہے ڈیل ٹو میں ہمارے پاس ہے ملائی بوٹی شاشلک بوٹی اور چکن بوٹی یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے ڈیل ون پہلے میں ڈیل ون کا ریو کرتا ہوں اور آپ لوگ شیئر کرتا ہوں چکن دیکھ سکتے ہیں واہ چکن کی قولٹی دکھا دیتا ہوں چندوری جبار دست یہ ہے سکاوہ چٹنی کوکو دی بیتری نید ٹوڑی سے چٹنی بھی لے لیتا اور اس کا جو جو تیسٹ آپ لوگ کی طرف شیئر کرنے ہیں بس ملگا یہ لے 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 لےوا واہ رائس بہت اچھی ہے فکرنکی بھی اچھی ہے تینڈر ہے اور یہ ایک نیمہ سال ہے ہاں چٹنی ہی بھی یہ ہی سپائسی ہے تو آپ کو کم کریں جو سپائسی ہانے بھی نہیں لیکن چٹنی ہی اچھی ہے تکہاں ترکیش کباب کو بھی ریوی دے دیتے ہیں یہ دیکھیں گا ترکیش کباب کو بھی ساتھ ہم لوگ شاشتک بھوٹی اور اچھی چٹنی اور یہ رائس بسم اللہ یہ دیکھیں گا بھائی پانی آگیا ہوگا آپ لوگیں ہمم یہ بہت سیٹھ ہے ترکیش کباب میں بلتا ہوں یہ بہت مہترین ہے آپ لوگو ریکومنڈ کرتا ہوں یہ لازمی کھائیئے اس میں مجھے بڑا مزا ہے ترکیش کباب اوشاشتک بھوٹی چلو کباب آرام سے 3 بندے کھائیں گے اور 1299 میں اور کیا چاہیے بھائی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اچھا ہے بہت رہی لیکن یہ سپائس دیول تھوڑا سا زیادہ ہے زیادہ سپائسی لگتا ہے سپائس تھوڑا سا کمانے چاہیے بیسے صحیح مزہ آئے مجھے پہلی دیل انجوائے کر کے سیکنڈ دیل کی طرف آتے ہیں اور یہاں تو بھی ٹرائے کر دیتے ہیں اچھا ہی دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ جائکہ لگتا ہے ٹرائے کرتے ہیں بسم اللہ ہم بہترین sauce اور rice تو جو جو کومبینیشن ہے بہت بہترین بناواد اور بوٹیاں بھی اچھا دیکھا 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 ہے مصالہ اوگیرہاں بہترین ہے rice quality اچھا دیکھا دیکھا تو بھائی میں آپ لوگو ریکیمنٹ گروہوں گا اگر آپ نے دیل ون لینی ہے یا دیل ٹو تو میں کہوں گا دیل ون کی طرف جائیں کیونکہ اس میں بار بی چونکہ کافی ساری اور آپ لوگ زائری باتیں تین بنتیں ہوں گے تو آرام سے یہ کھا سکتے ہیں رائز آپ لوگ ریفل کرا لیجئے گا اور باروں سے نیانوے میں اور کیا چاہیے بھائی تو یہی کا ہوں گا کہ آپ لوگ لازمی سے جانا ہے ویزٹ کریں لوکیشن ڈسکرپشن میں دال دیئے اور ان کی جو فاس فوڈ اور پیزا میں جو ڈیل آئی بھی ہے وہ ویڈیو بھی دیکھئے گا دسکرپشن میں میں نے لنک دال دیا پھر اب یہ میں اپنا آرٹر انجوائی کروں گا تو اب مجھے دیں اجازت انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا بات سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن لازمی سے دعائیے گا لائک کرتے ہیں شیئر کیجئے گا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں آپ لوگوں سے اپنا بہت خیال لکھی گا تو وہاں میں مجھے اجازت کی گا اللہ حافظ